دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا میرے محترم بھائی اور بزرگو اللہ دبارک و تعالی نے ہم پر احسان اور کرم فرمایا کہ ہم کو ایسے دین کی توفیق عطا فرمائی کہ جو قیامت تک زندہ اور باقی رہنے والا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے اس دین کی اشاعت اور اس کی محنت اور اس کی دعوت و تبلیغ اور اس کی تعلیم روئے زمین کی سب سے بہترین سماج حضرات صحابہ اکرام کے حوالے فرمائی صحابہ اکرام نے صرف دین کی حفاظت نہیں کی بلکہ دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صحابہ نے دین کو بہت ترقی دی بلکہ عرب سے نکل کر کے آجم اور ہندوستان اور قدیم چین اور خراسان اور چین کا کراکرم وہاں تک صحابہ گئے اور افریقہ کے جنگلات اس کے علاوہ یورپ کی بورڈر تک صحابہ پہنچے اور صرف دس ہزار قبریں آپ کی حجاز میں ہیں باقی دنیا کے اندر پھیلی پڑی ہیں صحابہ اکرام کا دور ختم ہوا اب کس کا دور شروع ہوا تابعین کا شروع ہوا تابعین نے بھی بڑی محنت کی قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت علم دین کی حفاظت ساتھ ساتھ میں اس دعوت اور تبلیغ یعنی اس دین کو پہنچانا ہر گھر تک پہنچانا یہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے اچھی طریقے سے ذمہ داری کو سنبھالا اس کے بعد پھر تبع تابعین کا دور آیا تبع تابعین نے بھی بڑی محنت کی لاکھوں احادیث دس لاکھ احادیث کا زخیرہ اور ساتھ ساتھ میں قرآن من وعن امت تک پہنچانا فقہ اور مقدس علوم کا خزانہ امت تک پہنچایا اور اس دین کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے محنت ہوتے ہوتے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے بڑی قد و کاوش کے بعد اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ دین آج ہم کو اسی دھانچے پر ملا جس دھانچے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوپا تھا محنتیں ہمارے اکابرین نے کی اور اور پھل ہم کھا رہے ہیں بیج انہوں نے بوئے تھے اور آج کھیت کی کٹائی ہم کر رہے ہیں اور درخت انہوں نے لگائے تھے اور میٹھے پھل آج امت کھا رہی ہیں اگر ہم بھی محنت کریں گے تو آنے والی ہماری جو یہ معصوم بچے جو نسل کی شکل میں ہیں یہ بھی ہمارے بوئے ہوئے بیج اور اس سے بننے والے جو درخت ہوں گے اس کے پھل کٹیں گے اور کھائیں گے اللہ کے حبیب نے خندق کے موقع پر جب خندق خودتے خودتے چٹان نکل آئی بڑی باری چٹان تھی سخت چٹان تھی صحابہ اکرام قدال ان کی بوٹھی ہو گئی اور قدال کند ہو گئی لیکن ان سے نہ ٹوٹ سکیے چٹان ہمارے نبی جب آئے تو آپ نے چٹان پر ایک قدال ماری اس میں ایسی چنگاری نکلی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے اندر قیسر کے محلات نظر آئے آپ نے دوسری قدال ماری تو اس میں سے دو بارہ چنگاری نکلی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں کسرا کے محلات نظر آئے آپ نے تیسری قدال ماری اور اس کے ٹکڑے کر دیئے لیکن اس میں سے چنگاری نکلی آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے قدال ماری جا رہی تھی مدینے میں اثرات کہاں دکھ رہے تھے کیسر و کسرا کے ایمپائر میں قدال ماری جا رہی تھی آج پھل کٹنے والا تھا دس سال کے بعد محنت ہو رہی تھی اس دن جس دن آپ نے قدال ماری کیسر و کسرا کا ایمپائر کریش ہو رہائیں دس سال کے بعد سیدنا عمر کے ہاتھ سے اللہ نے کو کریش کر دیا اللہ تبارک و تعالی محنتوں کا نتیجہ بعد میں مرتب کرتا ہے کبھی ہم محنت کرتے ہیں پر محنت کا سمرہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن محنت کرنے کے بعد اس کے نتیجے کافی مدت کے بعد نظر آتے ہیں تو آج اگر ہم تھوڑی بہر محنت کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات پر اس کے نتیجے ہمیں بعد میں ظاہر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت کہ آپ گزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے ایک بکریوں کا چرواہا یہودیوں کی بکریوں چرارہا تھا اس نے آپ کو دیکھا صحابہ کا لشکر دیکھا اور اللہ کے حبیب کو دیکھا کہ یہ لشکر کہیں سے آ رہا ہیں اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کس مقصد سے گئے تھے صحابہ نے ایک تنبو گھاڑ دیا چھوٹا سا تنبو تھا اب وہ ٹکتا ٹکتا آہستہ تنبو کے قریب آیا صحابہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا سردار کون ہے کہ ہمارا سردار تو کوئی سردار نہیں ہے ہمارا نبی اور مولم ہے تو وہ کیا سمجھا کہ بڑے ٹھاٹ میں ہوں گے ان کے آگے پیچھے گاڑ ہوں گے محافظ ہوں گے وہ یہ سمجھا صحابہ نے کہا کہ اس تنبو کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر لے اب وہ گیا دیکھا تو نیچے ٹھاٹ پڑی ہوئی تھی اور تنبو بھی ایک دم خستہ تھا تو آپ دیکھ کر باہر نکل گئے آپ نے اس کا استقبال کیا سیاہ فام تھا حبشی نسل کا بکریاں اس کے پاس بہت ساری تھی لیکن وہ اس کی نہیں تھی یہودیوں کی تھی خیبر کے یہودیوں کی حالانکہ انہی یہودیوں سے غزوہ ہو رہا ہیں اور یہی بکریاں لے کر کہ یہ قریب میں آیا آپ نے فرمایا کہ یہ کس کی بکریاں ہیں کہاں یہودیوں کی ہیں میں تو تھوڑے سے دام پر ان کو چراتا ہوں اور مجھے مہینے پر یہ لوگ کچھ خجوریں دے دیتے ایک دو دیرم دے دیتے آپ نے فرمایا آنے کا مقصد کیا ہے کہاں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ یہ ایمان کی جو بات کرتے ہو کیا ہیں آپ نے ایمان کا خلاصہ بتایا اسلام کا خلاصہ بتایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کلمہ کو پڑھ لوں گے تو تم ہمارے بھائی ہو وہ اٹھ گیا کہنے لگا بھائی آپ کا ارے ہم کو تو یہودی گھر میں نہیں آنے دیتے اور ہمارے ہاتھ میں برطن ہوتا ہے تو اس برطن کو وہ چھوٹے نہیں ہیں اور آپ کا بھائی بہت بڑی بات ہو گئی آپ نے فرمایا آپ ہمارے بھائی ہیں آپ نے فرمایا اگلی بھی سن تم کو ہم گلے لگائیں گے کہاں گلے ہم پسینہ والے بدبودار لوگ سیاہ فام لوگ ہمارے پیر پھٹے ہوئے ہمارے ہوت بڑے ہوئے لوگ تو ہم کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں دور رہتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور آپ ہم کو گلے لگائیں گے کہاں ہم گلے بھی لگائیں گے اور آپ ہمارے بھائی ہوں گے اس نے کہاں تو میں پڑوں پڑوں کہاں پڑ اس نے کہا شدوان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ آپ نے اس کا استقبال کیا گلے لگایا وہ زارو قطار رونے لگا کہ روئے زمین پر ایک ایسی ہستی ہیں جو کم از کم ہم کو انسان سمجھتی ہیں یہ یہود تو ہم کو انسانیت سے باہر سمجھتے ہیں انہیں تو یہ لگتا ہے کہ سیاہ فام حبشی نسل تو جانور لوگ ہیں ان لوگوں نے ہم کو انسانیت کا درجہ دیا کہاں کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں کہاں کہ ابھی تو کوئی نماز کا وقت نہیں ہے تو میں تجھ کو نماز سکھاؤں بتاؤں اور ابھی کوئی روزہ کا وقت نہیں ہے تو میں تجھ کو روزہ سکھاؤں اور تو زکاة کا حق دار ہیں زکاة تجھ پر واجب نہیں زکاة تیرے لیے لینا جائز ہے اس لئے ابھی فی الحال تو تو ہمارے ساتھ رہے وہ رہا آپ نے فرمائے کہ بکریاں اپنے مالکوں کے حوالے کر دو جس قوم سے لڑائے ہو رہی ہیں جس قوم سے جنگ ہو رہی ہیں اس قوم کی بکریاں واپس دی جا رہی ہیں آج دنیا کی قومیں جب لڑائی کرتی ہیں تو وہ اتنے ظالم بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں تک کہ دھارمک استھروں کو بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں یہاں آپ نے بکریاں جس قوم سے لڑائی کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے پاس امانت ہے اور ہمیں معلوم ہے کس کی ہیں آپ ان کے حوالے کر دو اللہ دبارک وطالہ نے اس کو اتنا پیارا بنایا کہ ابھی تو اس کو نماز بھی ایک نصیب نہیں ہوئی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اللہ دبارک وطالہ اس طریقے سے اپنے بندوں کو مقبول بناتا ہے ایک ایک صحابی ہمارے لئے نمونہ بن کر گیا اصحابی کا نجوم آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں فَبِعَيِّهِمْ اِحْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ جس صحابی کی بھی پیروی کروں گے راہِ راستہ پر پہنچ جاؤں گے منزلِ مقصود تک پہنچ جاؤں گے ایک نوجوان صحابی تلحہ بن براہ کچھ روایتیں بھی ان کی ہیں وہ ہمارے نبی کے پاس آئے ایک دم جوان آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو حکم دو میں کر گزروں گا آپ نے اس کی جوانی دیکھی اور ان کے اندر ایک جذبہ دیکھا تو آپ نے امتحان لینے کے لئے کیا کام ایک کام کر دوں تیرے باپ کا سر لے آ امتحان کے لئے کان ٹھیک ہے وہ تو دوڑنے لگے آپ نے ہاتھ پکڑا کان رکھ یہ میں نے تیرا امتحان لیا کہ تو نے آنے کے بعد جو بات کہی کہ آپ جو حکم دیں گے کر گزروں گا تو میں نے تمہیں آزمایا آپ نے فرمایا کہ ہم ظلمہ کے لئے نہیں بھیجے گئے ہم عدل کے لئے بھیجے گئے ہیں جوانی کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لئے گئی ایک طرف آپ نے دیکھا پر پڑے ہوئے ایک آشک ہیں اللہ کے حبیب کا آشک رسول ہیں ایک طرف سروری کائنات ہیں دونوں کے آنکھیں جب ایک دوسرے کے سامنے ملی تو آپ کے آنکھ سے بھی آنسو گرنے لگے اور ان کے آنکھ سے بھی گرنے لگے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ موت کے علامت طلحہ پر دکھ رہی ہیں جیسے ہی ان کا انتقال ہو جائے تو کفن گسل میں دیری مت کرنا اور جہاں تک ہو سکے جلدی سے قبرستان لے جانے کی فکر کرنا اور مجھے فوراً اطلاع دے دینا جب ان کا انتقال ہو جائے اتنا آپ نے فرمایا اور آنکھیں بند ہوئی انتقال نہیں ہوا بےہوشی تاری ہو گئی غشی تاری ہو گئی ہمارے نبی جلدی جلدی مغرب سے پہلے گھر پہنچ گئے چونکہ یہ رہتے تھے بنو آف بن امر کے محلے کے اندر مسجد قبا کی طرف اور کہاں مسجد نبی تو چل کر گئے تھے آپ تو جلدی جلدی آپ مغرب سے پہلے پہلے لوٹ آئے رات کا وقت ہو گیا جب ان کی غشی ختم ہوئی آنکھیں کھولی تو اپنے ساتھیوں سے کیا کہاں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو رات ہی کو مجھے دفن کرنا اور میرے نبی سے نہ بتانا صحابہ دنگ رہ گئے کہ کوئی تو یہ کہے گا کہ میرے نبی تشریف لائیں گے تو مغفرت کی امید ہیں لیکن کیا فرمایا میرے بارے میں اطلاع مت دینا مجھ کو سیدھا دفن کرنے کے لئے لے جانا پوچھا کہ کیوں کہاں کی ایک بات ہے اگر تم یہاں سے میرے نبی کو بلاؤں گے رات کا وقت ہوگا راستے میں یہودیوں کے کچھ مکان پڑتے ہیں اور وہ ہر وقت میرے نبی کو دکھ دینے کے در پہ ہوتے ہیں لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی تاک میں رہ کر کے آپ کو کہیں قتل نہ کر دے تو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کے بغیر دفن کر دیا جاؤں لیکن میرا نبی رات کے وقت آئیے مجھے پسند نہیں ہے بارال صحابہ نے تو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو بنو عمر بن عوف کے محلہ والے ہمارے نبی کے پاس گئے کہا یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا پر آپ کو اطلاع نہیں دی کہا کیوں نہیں دی آپ کے چہرے پر تھوڑی ناراض گی دکھائی دی کہا کہ آپ کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ مرنے والے نے خود ہمیں وسیعت کی تھی کہ میری وجہ سے دکھ پہنچ جائے مجھے گوارہ نہیں میں میرے نبی کی جنازے جنازے کی نماز پڑھے بغیر چلا جاؤں گا لیکن میرے نبی کو دکھ پہنچے گوارہ نہیں ہمارے نبی فوراں اٹھے صحابہ کا مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا اور قبر مبارک پر آپ نے نماز پڑھی پھر ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے کیا فرمایا میرے رب یہ تلہا ہیں قبر کی طرف ہاتھ کر کے تلہا ہیں آپ جب اس سے ملاقات کرے تو ہسنا کیا کہا اللہ کو کہا کہ جب آپ سے یہ ملاقات کرنے آئے تو ہسنا اور یہ بھی ہستا رہے تو بھی ہسے اور وہ بھی ہسے بس میری یہی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی محبت کی صحابہ اکرام سے اتنی ہی محبتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اس لئے اجتماعات کے سلسلے میں میں تو پچھلے تین جمعہ سے یہی بولتا ہوں گجستہ جمعہ کو بھی یہی بات کی تھی اکسہ کے اندر تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے جاوے رسم جیسا ہوتا ہے ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں اور ٹولے کے ٹولے آ جاتے ہیں اور گویا ریس ہو رہی ہو بائیکس کی ریس ہو رہی ہو راستوں پر کہ یہ آگے چلا گیا وہ آگے چلا گیا میں ادھر رہ گیا ایسی گویا ریس چل رہی ہو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آوے اس کی سب سے پہلی نیت کرے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے دیکھو محنت جالود میں ہو رہی ہوگی لیکن اس کے نتائج پورے عالم پر مرتب ہوں گے دورے صحابہ میں محنت ہوئی پورے عالم کے اوپر نتیجے مرتب ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے اور اللہ تبارک وطالہ نے اس قوم کی اصلاح اسی راستے سے کی ہیں جس راستے سے اس امت کے اگلے گروہ کی اصلاح کی تھی اس سے ہٹ کر کے اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی لہٰذا جب جاوے تو ہم سکون وقار کے ساتھ جاوے سنجیدگی کے ساتھ جائے اور ہر بیان کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو بھی باتیں کہی جائے ان باتوں کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور اس پر چلنے کی اللہ توفیق دیسی دعا کریں تو منگل کے دن شروع ہو جائے گا دوسری تاریخ کو منگل بودھ اور جمعیرات کے دن دس بجے آخری مجلی سے ہیں اس میں خاص باتیں تو یہیں احتمام کے ساتھ جانا اگر اجتماعی سواری ہو تو بہتر بات ہے کیوں اتنی ٹرافک کم ہوگی اور جہاں پر جو زون لگے ہوئے ہیں ٹرافک جو ایریہ ہیں اور وہاں پارکنگ کے لئے لوگ رکھے گئے ہیں تو خاص ان کے سامنے الہجنا زید کرنا یہ تو ایمان والا تو ماننے والا ہوتا ہے مسلمان اسلام سے اور اسلام کے اندر کیا ہیں استسلام ہیں اور استسلام کا مطلب کہ ماننا قبول کرنا یہ ایمان والے کی شان ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کوئی کام نہ کرے اسی طرح جو کھانے اور ناشتے کے پاس ہیں تو بار بار کہاں جاتا ہیں پہلے ہی لے لے تاکہ ان لوگوں کو انڈاز رہے اسی طرح دکانوں کے اوپر بھی ٹولے لگانا اس سے احتیاط کرے خاص تو یہی ہے کہ جو باتیں کہی جائے جو باتیں کہی جائے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے مقصد سے ہم جائے ایک مرتبہ پنڈی جوال نیرو مولانا ابو کلام آزاد پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے مولانا آزاد کو کیا کہنے لگا پنڈی جوال نیرو کہ یہ یوسف کون ہے حضرت جی مولانا یوسف کہاں کہ یوسف ایک مولانا صاحب ہے کہاں کہ وہ لوگوں کو جمع کرتا ہیں اور یہ باتیں کرتا ہیں کہاں کہ دیکھو یہ دعوت و تبلیغ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں ملک کی سلامتی ہیں اور ملک کے لئے امن ہیں مولانا آزاد چونکہ وہ تو ایجوکیشن منشٹر تھے اور اس ملک کے اندر اگر آئی ٹی اور آئی آئی ٹی جس کی بنیاد رکھی تو مولانا آزاد نے رکھی اور بھارت جو چندریان کے راستے سے چندر پر پہنچا اس میں سب سے بڑا رول مولانا آزاد کا تھا اور یہ بھی ابوالکلام آزاد ہیں اور وہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام بھی ہمارا دو کلام نے مل کر کی مشن چلایا اور دونوں میدان میں ہم مسلمان تھے تو مولانا آزاد تھی بڑی شخصیت تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی اچھی محنت ہیں اتنی اچھی اس میں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے خدا کا کرنا ایسا کہ اتنے میں مولانا یوسف صاحب آگئے تو آپ نے بتایا نہیں کہ یہ مولانا یوسف صاحب ہیں اور حضرت جی کو بھی یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جواللہ نہرو ہے ہمارے آقابرین کسی سے پرباویت ہونے لوگ نہیں تھے جب ہمارے اسلاف بڑے ایمپائر کے اندر جا کر دو حق بول بول دیتے تھے تو ہمارے بزرگوں کے اندر بھی یہ صلاحیتیں تھی آپ جیسے جاتے تھے اسی طرح چلے گئے اتنے میں وہ چلا گیا پنڈی جواللہ نہرو مولانا آزاد نے کہا کہ دیکھو آپ کے بارے میں پوچھا ہیں کہا میرے بارے میں کیا پوچھا کہا کہ یہ تحریک چلتی ہیں اور یہ دعوت و تبلیغ اور یہ استعمال اور یہ کیا ہیں میں نے سب سمجھایا تو آپ کو بولنا تو چاہیے کہ پنڈی جوالل نہرو تو مولانا آزاد نے کہا تو کیا کرتا کار سمجھا تھا اس کو دین کی بات اور میں اس کو کہتا کہ تیرا خالق اور مالک کون ہیں میں اسے سمجھا تھا کہ دین کیا ہیں آپ نے غلط کیا کہ مجھے نہیں بتایا اتنے میں وہ چلا گیا تو یہ ہمارے اکابرین کی جد و جہد تھی محنت تھی تو اس نیت کے ساتھ اگر یہ امت اللہ کے حبیب کے پیغام کو پہنچائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم کو سربلند عطا کرے گا دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی دو تین دن میں یہ سال پورا ہو جائے گا اب آئے گا چوبیس چوبیس کا مطلب چوبیس برابر ہے لیکن دوہزار چوبیس قبر کے پاس گئے ہم اتنے یہ بچے بھی ان بچوں کا بھی ایک ایک سال کم ہو گیا اور جو بڑے ہیں تو وہ تو بہت قدردانی سے استعمال کرے چونکہ ہر دن ان کے لئے تو اس میں موت کبھی بھی آ سکتی لیکن بظاہر ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں انمول تحفہ ہیں کہ ایک دن میں آدمی اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے تو یہ چوبیس اب جو زمانہ گزر گیا اس پر لوگ کیا خوشیاں منائیں گے تاجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جس وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے غیروں کو دیکھ کر کے ان کی نکلیں کرنا ان کے جیسی حرکتیں کرنا اور ان کے جیسی خوشیاں منانا اور ابھی تو نیو یر کے نام پہ پھرنے کے لئے بھی جاتے ہیں کان تک ٹھٹ گوہ تک بومبے تک نیو یر میں تم نے کیا دیکھا ہیں یہ تو یہود اور نصارہ کا کینسر ہیں یہود یوں کا یہ کینسر ہیں جو کینسر امت کے اوپر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ ایسی ایسی حرکتوں کے اندر یہ ڈوبے رہے جس کی وجہ سے ان کی شان ختم ہو جائے یاد رکھو جو قوم حکمرانوں والی صفات پیدا کرے گی اللہ حکمران بنائے گا اور جو قوم غلاموں جیسی صفات کی عادی بن جائے گی اللہ ان کو دنیا والوں کے حوالے کرے گا اور ان کو غلام بنائے گا حکمرانوں والی صفات جو ہوتے وہ عالی ہوتی ہیں صحابہ اکرام نے اپنے اندر جو صفات پیدا کی تھی وہ حکمرانوں جیسی صفات تھی اللہ نے ان کو دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی اور اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمارے اندر غلامیت کا جذبہ آئے گا چونکہ ہم اوروں کے طریقوں کے غلام بن گئے اور اوروں کی رسموں کے ہم غلام بن گئے تو غلام بننے کے بعد ہمارے حصے کے اندر غلامی ہی آئے گی اس لئے ہم نوجوان طبقہ کو خاص کر کے یہ بات بتلاتے ہیں کہ بہت احتیاط کرے اللہ دبارک وطالعہ ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے